اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مالک بن دینار ایک روز فقیرانہ لباس پینے ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ اچانک دیکھا ایک کنیز بڑی سج دج اور جاؤ حشمت سے اپنی خادماؤں کے ہمرات چلی جا رہی ہے آپ نے اس کنیز کو آواز دی اور پوچھا کیا تیرا مالک تجھے بیچتا ہے وہ تمسخرانہ لیجے میں ہسی اور کہنے لگی اگر وہ بیچ بھی دے تو تجھ جیسا مفلس فقیر کیسے خریدے گا حضرت مالک بن دینار نے فرمایا بیتر طریقے سے خرید سکتا ہوں وہ ہنس پڑھی اور دل لگی کرتے ہوئے ایک خادمہ سے کہا اسے بھی بادشاہ کے پاس لے چلو وہ دراصل بادشاہ وقت کی خاص لونڈی تھی سارا ماجرہ بادشاہ کے گوشت گزار کیا بادشاہ نے کہا فقیر کو میرے سامنے پیش کرو حضرت مالک بن دینار کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا بادشاہ نے پوچھا اے فقیر اگر میں بیچنے کا ارادہ کرلوں تو اس کی کیا قیمت دے سکتے ہو حضرت مالک بن دینار فرمانے لگے یہی خجور کی سڑی ہوئی گھٹلی ہی تو اس کی قیمت ہے میں تو اس سے کہیں عالی کنیزیں خرید سکتا ہوں بادشاہ ہنس پڑا دل لگی کرتے ہوئے کہنے لگا اتنی کم قیمت لگانے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں آپ نے فرمایا کیوں نہیں اس سودے میں تو عیب ہی عیب ہیں بادشاہ نے کہا وہ کیا عیب ہیں ذرا میں بھی تو سنوں حضرت مالک بن دینار فرمانے لگے جی روزانہ مو نہ دھوئے تو چیرہ پراغندہ ہو جاتا ہے تیل نہ لگائے کنگی چوٹی نہ کرے تو بال غبار علودہ اور بد رما لگتے ہیں خوشبو نہ لگائے تو بدبو آنے لگتی ہے اس کی عمر زیادہ ہو جائے تو تیرے جیسے عاشق کسے چھوڑ جاتے ہیں اس میں غلاستیں بھی ہیں اور نجاستیں بھی رنجو عالم کا شکار بھی ہوتی ہے یہ تو چند ظاہری عیب بیان کیے ہیں ذرا باطنی حال بھی سن لو بے وفا بھی بہت ہے آج اگر تیری وفادار ہے کل اگر تُو نہ ہوا تو کسی دوسرے کی وفادار ہوگی کسی طرح اس سے بھی ذار محبت کرے گی جس طرح آج تُجھ سے ملتی ہے اس کا اعتبار بھی نہیں میرے پاس اس سے کم قیمت پر کہیں بہترین کنیزیں ہیں اس لیے اس کی کم قیمت لگائی بادشاہ نے کہا اچھا تم مجھے اپنی کنیزوں کی خوبیاں بتاؤ آپ فرمانے لگے میرے پاس ایسی کنیزیں ہیں جو کافور اور کسطوری کی عمیزت سے بنی ہوئی ہیں مشک اور زافران کے پانیوں میں پلی ہیں تصنیم کے پانیوں میں نہاتی ہیں اگر وہ اپنا لواب دھان کھارے کموں میں ڈال دیں تو ان کا پانی شید کی طرح شیری اور خوش ذائقہ ہو جائے اگر اپنی کلائی صورت کے سامنے کھول دیں تو وہ شرمندہ ہو جائے اگر دنیا کی تاریکی پر ان کا حسن ظاہر ہو جائے تو ساری دنیا شرک تا غرب روشن ہو جائے پھر یہ دوستی نبانے والی ہیں بے وفا بھی نہیں اب بتاؤ تمہاری کنیزیں اچھی ہیں یا میری کنیزیں بادشاہ نے کہا کنیزیں تو پھر تمہاری ہی اچھی ہیں لیکن ذرا ان کی قیمت تو بتاؤ آپ نے فرمایا وہ بہت سستی ہیں بس رات کی اندھیرے میں دو رکعت نماز اور مولا کی یاد میں کچھ لمحات کی آہوزاری یہ سن کر بادشاہ کی آلت غیر ہو گئی اپنا شہانہ لباس پھار ڈالا اور حضرت مالک من دینار رضی اللہ عنہ کے گلے لگ کر رونے لگے کہنے لگا اے فقید میری بخشش کی کوئی سبیل ہے آپ نے فرمایا جس مغالطے اور گھمنڈ میں گرفتار ہے اس سے باہر نکلا اس نے تمام غلام اور کنیزیں آزاد کر دی جائدات اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی تخت چھوڑا ٹاٹ کا لباس پہن دیا کنیز نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگی اگر امیری میں تیری ساتھی تھی تو اب غریبی میں بھی تیری ساتھی بنتی ہوں بادشاہ عارف کامل ہوا اور کنیز بھی عارفہ کاملہ ہوئی اپنی باقی زندگی اللہ تعالی کی یاد آہو بکا اور گریہ وزاری میں بسر کی ان کے کامل رجوع نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا جس کا رجوع سے پہلے کی زندگی کے حوالے سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالی کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ایندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ